لیا کہ ٹھیک ہے آپ ابھی کریں بٹھ فیوچر میں آپ ہمیں جوائن کریں عابد شیر علی کے حلقے کا نتیجہ آ رہا ہے فیصلہ باد آٹھ این اے ون زیرو ٹو سے اور یہاں پر چنگیز خان کامیاب ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں ایک لاکھ بتیس ہزار پانچ سو چھبیس ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں عابد شیر علی کو انہوں نے شکست دی ہے پاکستان مسلمی اگنون کے این اے ون زیرو ٹو فیصلہ باد ایٹ کا یہ نتیجہ اور یہ ایک بڑی سیٹ تھی مونیب صاحب یہ میرے فیصلہ باد سے نتیجہ ہے چنگیز خان کاکڑ صاحب میرے کالج فیلو ہیں اور ان کا نام ہے چنگیز خان کاکڑ اور یہ پختون ہے لیکن فیصلہ باد میں ساری عمر انہوں نے گزاری ہے وہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں پلے بڑے وہیں کالج میں اب دیکھیں ان کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے فیصلہ باد میں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کھمبے ہیں جن کو ووٹ ملایا فیصلہ باد سے کال بھی ایک ایسا نتیجہ ہے ایک لاکھ 32000 ووٹ ان کو مین جو اولڈ سٹی ہے اس میں یہ کھڑے تھے اور وہاں سے لے لیا میں بھی ابھی کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا اور مجھے نہیں تھا کہ یہ جیت جائیں گے لیکن لوگ نکلے ہیں ووٹ دیئے اور وہ جیت کے ہیں ان کے نیچے رانہ صاحب کی داماد کی سیٹ تھی یعنی ان کا ونگ جو ہے بڑا چندر سے سٹرانگ کیا ہے ایک اور نتیجہ بھی آ رہا ہے یہ ہمارے سامنے این اے 96 فیصلہ باد دو یہاں پر بھی انڈیپینڈنٹ امیدوار رائے حیدر صاحب کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی ایک لاکھ 34485 ووٹس لیے ہیں نواب شیر وسیر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بانوے ہزار پانچ سو چار ووٹس کے ساتھ ان کو شکست ہوئی ہے بہت کڑا مقابلہ یہاں پر بھی انستشار جس پہ رانا سناولہ صاحب المعروف ساڈی گال ہو گئی ہے اس پہ اس حلقے پہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں جو تلال کی اور نواب شیر وسیر کی جو لڑائی ہے اس سے مسلم لیگ کو کتنا نقصان پہنچا ہے تو میں پتہ چل گیا کہ کتنا نقصان پہنچا ہے اچھا 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 کھرم میں وہ جب رہا ہے انڈیپینڈنٹس کو جو بار بار بات ہو رہی ہے مکمل طور پر مائنس نہیں کر سکتے سیاست ایسے ہوتی نہیں جس کا جو ڈیو شیئر ہے وہ تو دینے کی ضرورت ہے لیکن